بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں سے ایک ہے بہشتی زیور یا پوری کتاب اگر پڑھ لی جائے تو واقعی یعنی کہ بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں اس کتاب کو پڑھا جائے اور سنا جائے اور ہر ہر لفظ کو عمل کی نیت سے سنا جائے تو انشاءاللہ بڑا اس سے پھیدہ ہوگا اچھا آپ کے ساتھ نے جو بیان کہتا رہے ہیں وہ ہے عقیدوں کا بیان نمبر ایک عقیدہ تمام عالم پہلے بالکل نابید تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا پوری دنیا پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو تو ہی ہوا موجود ہوا پیدا ہوا یہی عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا نمبر دو اللہ ایک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گئے حقیقت ہے جس کا خود قرآن میں مجھے کر رہے پارا نمبر تیس میں سورہ خلاص میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بینیاز ہے لم يلِد اس کو کسی نے نہیں جنا وَلَمْ يُولَدْ نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَاً أَحَدْ اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی اس کے مقابل کا نہیں ملک کوئی اس کے برابر کا نہیں عقیدہ نمبر تین وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کون رہے گا اللہ تبارک و تعالی نمبر چار کوئی چیز اس کے مثل نہیں وہ سب سے نرالہ ہے کون اللہ تعالی نمبر پانچ اس کو بہت دیان سے سننے تو اسا لمبا ہے وہ زندہ ہے ہر چیز پر اس کو قدرت ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں وہ سب کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے کلام فرماتا ہے لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہو نہیں جو چاہے کرتا ہے کوئی اس کی روک توپ کرنے والا نہیں وہی پوجھنے کے قابل ہے پوجھنے کے قابل مطلب وہی عباد کے لائق ہے اس کا کوئی سادھی نہیں مطلب کوئی اس کا شریک نہیں اپنے بندوں پر مہربان ہے بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک ہے کون اللہ وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے وہی عزت والا ہے بڑائی والا ہے ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں کس کا اللہ تبارک و تعالی کا گناہوں کا بخشنے والا ہے کون اللہ زبردست ہے بخط دینے والا ہے روزی پہنچانے والا ہے جس کی روزی چاہے تن کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے جس کو چاہے پست کر دے جس کو چاہے بلند کر دے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلت دے انصاف والا ہے بڑے تحمل اور بردافت والا ہے خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے دعا کا قبول کرنے والا ہے سمائی والا ہے وہ سب پر حاکم ہے اس پر کوئی حاکم نہیں کس پر اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں وہ سب کا کام بنانے والا ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہے وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے وہی ہدایت کرتا ہے جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے جہاں مطلب پوری دنیا میں پورے عالم میں جہاں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے بے اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا نہ وہ سوتا ہے نہ انگتا ہے قرآن نے اس کو کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لَا تَعْفُذُهُ سِنَدٌ وَلَا نَوْنٌ وہ تمام عالم کے حفاظت سے تھکتا نہیں کون اللہ تعالی وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں کس میں؟ اللہ میں نہ اس میں کوئی عیر ہے نمبر چھے اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی نمبر سات مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہیں اور قرآن حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے اور ہم بے خود پرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہی ٹھیک ہے اور حق ہے اور یہی بات بہتر ہے یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سبج میں آجامیں نمبر آٹھ عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے اچھا برا جو ہوتا ہے سب کو خدا تعالی اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے تقدیر اسی کا نام ہے اسی کا نام تقدیر ہے ایک حدیث ہے حدیث جبرائیل کے نام سے یہ کلم بھی چوڑی حدیث ہے لیکن اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا یہ ہے کہ جب ایک شخص آئے تھے وہ تھے تو فرشت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان شکل میں آئے تھے صحابہ کو دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر تو یہ جو ہم سب کچھ آج دیکھ رہے ہیں عالم میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا تھا یہ سیسے کے ایسا سب کچھ ہوگا تو اب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے واقع ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں جو عالم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا یقین ہے یہ چیزوں پر کہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا اس لئے سب کچھ ہو رہا ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں جن کو ہر ایک نئی جانتا ہے ایک راز ہے جن کو ہر کوئی نئی جانتا سوائے اللہ کے نمبر نو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا سمجھ اور ارادہ دیا ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں ملک سمجھ بوجھ سمجھ داری انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے سمجھنے سوچنے کے اوصاف پیدا کیے ہیں وہ جانتا ہے کہ اگر میں شراب پیوں گا اس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو یہ مجھے گناہ ملے گا اس کو پیدا سے تو کتنا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں اور سمجھ لے کے ایک کام گناہ کا ہے اور یہ کام ثواب کا ہے نماز پڑھنا ثواب کا کام روزے رکھنا ثواب کا کام ایک جسرے کی مدد کرنا ثواب کا کام دل میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض پینا رکھنا گناہ کا کام برحال اللہ نے عقل دی ہے تاکہ وہ انسان ان چیزوں سے بچ سکے بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے گناہ کے کام سے اللہ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں کون اللہ تعالیٰ نمبر دس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایزے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بندوں کو وہی کام دیا ہے جو بندے آسانی سے کر سکتے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین